اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی میئر کراچی کہتے ہیں کورنگی میں نالو کی صفائی کا کام زیرو پوائنٹ سی بی ایم نالے سے شروع کر دیا گیا ہے کل سے لانڈی میں کچھرہ اٹھانے کا کام شروع کیا جائے گا کی جانے سے صفائی مہم کے پہلے دور میں کراچی کے مختلف علاقوں میں نالو کی صفائی کے کام جاری ہیں جس کا معاینہ کرنے کے لئے ڈپٹی میئر رشد حسین نے چیرمن بلدیا کورنگی سید نیر ازا وائس چیرمن سید احمد علی کے حملہ کورنگی کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے نالو کی صفائی مہم کا جائزہ لیا اس موقعی ڈپٹی میئر رشد حسین نے کہا کہ سندھ حکومت سے کئی بار نالو کی صفائی اور کچھرہ اٹھانے کے حوالے سے درخواست کی جا چکی ہے لیکن حکومت سندھ نے کبھی خاطر خواہ جواب نہیں دیا جس کے بعد میئر کراچی وسی مقتر نے وفاق سے مدد کی اپیل کی اب کراچی میں صفائی مہم جاری ہے جسے کامیاب بنا لیکن یہ ہم وفو کے ساتھ بھرپونت تعاون کر رہے ہیں یہ کام شروع ہوا ہے وصیم اقتربائی نے ریکویسٹ کہتی فیڈرل گورنمنٹ سے اس سلسلے میں یہ کام شروع ہوا ہے نالو کی صفائی کا مہم کا تو ہم اس کے پہلے تو یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کام کیلئے اپتہ دے کی اور کوشش ہے کہ یہ صاف ہو جائے نالو اور یہ آنگوئنگ پروسس ہے ایک ون ٹائم میں یہ صاف ہوگا نہیں کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن یہ کہ اس میں آنگوئنگ پروسس ہے اس کو لمبا تھوڑا عرصہ چلانا پڑے گئے ہاں یہ ان سے بات ہو رہی ہے کہ ون شوٹ میں تو ایک دفعہ صاف ہو جائے گا لیکن پیشے جو آتا ہے بیک لاغ وہ پرابلم کریئٹ کریں تو ان سے بات ہوئی ہے کہ یہ آنگوئنگ پروسس ہے ایک دفعہ میں یہ چیزیں ہوں گے ایسے نہیں ہوں دیکھیں یہ بلکل آئی بی ایم کا یہ دسپوزل دسپوز ہوتا ہے یہاں سے کورنگی اور لانڈی کا سیوری جو راگے پھر آگے جاتا ہے اور یہ بہت ضروری تھا کہ یہاں پہ ان شاکنگ پوائنٹس کو کلیر کیا جائے کل سے یہ کام شروع ہوا ہے تمام ڈسٹک کے ہمارے زمیداران موجود ہیں یہاں پہ ہمارا سٹاف لگاوا ہے یہاں کے مارے امین ایم پی از موجود ہیں ڈپٹی میر ارشد وحی نے بھی آج یہاں آپ کا وزیٹ کیا ہے یہ اس کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہے سسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نالا یا کوئی بھی گاربیج کا پوائنٹ اس کو کلیر کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے اگر ہم آج نالے کو صاف کر دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم یہ ایک سائز جوہے وہ کنٹینیو جوہے وہ جاری رکھیں کیونکہ کچھرا جوہے وہ نالوں کے اندر آتا ہے اور وہ سارا چاک نالوں کو چاک کرتا ہے تو بارال ایک اور بھی چیز ہے کہ نالوں سے سیوریج بورٹ کو چاہیے کہ وہ سیوریج سسٹم کو بھی الگ کریں کیونکہ نالے جو تھے باریشوں کے لیے بنائے گئے لیکن انفرشنیٹلی ان نالوں کو اب سیوریج میں کنورٹ نالوں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جس کے ویسے پروپلم ہوتا ہے جب باریشوں ہوتی ہیں تو تمام علاقوں میں پروپلم ہوتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ نالوں کی صفائی کے بعد شہریوں سے گزارش ہے کہ نالوں میں کچھرا نہ پھیکیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء راجہ اظہر کہتے ہیں کورنگی میں نالوں کی صفائی کے کام تیزی سے جاری ہیں کورنگی کو ایک ہفتے کے اندر کچھرے سے پاک کر دیں گے کراچی میں وفاقی حکومت کی جانے سے صفائی مہم کا تیسر روز تحریک انصاف کے رہنماء رکن سیند اسیمبلی راجہ اظہر نے بلدیا کورنگی کے چیئرمن اور وائس چیئرمن اور ایف ڈبلو او کے وفقے ہمرا گلشن سکندر علمدینہ کورنگی کورنگی کروسنگ کے نالوں میں جاری صفائی مہم کے کاموں کا جائزہ لیا اس موقع میں ان کا کہنا تھا کہ علی زیدی کی ہرایت پر کراچی کے نالوں کی صفائی کے کام جاری ہیں ہماری کوشش ہے کہ صفائی کے کاموں کو ایک ہفتے کے اندر مکمل کر لیں کل سے ہماری ورکنگ سٹارٹ ہوئی ہے جوائن ورکنگ سٹارٹ ہوئی ہے ایف ڈبلیو کی ٹیم نے آج دو اور پوائنٹ کے اوپر مشینری جو ہیں وہ دسیاب کی ہیں جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں سی بی ایم کے پاس گلشن سکندر آباد سے بھی یہاں سے کام سٹارٹ ہو گئے اور کل انشاءاللہ ایک اور ہمارا جو سیکنڈ فیز ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے دسٹرٹ کرنگی کو ہم نے چار زون میں تقسیم کیا ہے کام کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور زون وائز اب جو ہے وہ ہماری مشینری ایف ڈبلیو کی جو ٹیم ہے وہ کچھرے کی اوپر بھی ساتھ ساتھ کام شروع کریے تاکہ جو کم وقت کے اندر ہم جو ہے نا زیادہ کام کر سکیں وقت کیونکہ کم ہے کام بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ ڈی ایم سی کی ایم سی ایم ای ایز ایم پی ایز پولیٹیکل سب یہاں مل جل کر کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو ڈسٹرٹ کرنگی کے وولنٹرز عوام خاص طور پر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی طرح ان کا ساتھ رہا جو ہمارا ٹارگٹ ہے جتے زیادہ دن کا ہم نے ٹارگٹ دیا ہے اتنے کم دنوں میں انشاءاللہ یہ کام ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ایف ڈیو کی ٹیم کے ساتھ آج ایک میٹنگ ہوئی ڈی سی ہمارے وائس جو چیئرمن صاحب ہیں ڈسٹرکٹ کرنگی کے ان کے آفس میں جس میں ڈی سی کرنگی ڈی ایم سیز کے جو سٹاف ہیں ایم پی ایز ایم این ایز اور پورا ہمارے ایف ڈیو کے جو آفسرز ہیں ان سب نے اس میں شرکت کی اور جو نالا صفائی مہم کل سے سٹارٹ ہوئی ہے اس پہ آج اور مشینری ڈیپلائی ہوئی ہے اور ہمارا جو آج ڈسکس ہوا ہے کل سے گاربچ کلیکشن اور اس کی لفٹنگ اور ڈمپنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو ہم نے مختلف پوائنٹس آئیڈنٹیفائی کی ہیں جہاں پہ ہمارا بیک لاغ ہے جہاں پہ کچھرا پہلے سے موجود ہے اور وہ اٹھانے میں چونکہ ہمیں آپ کو پتا ہے جیسے کہ مشینری وغیرہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کم ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھرا جمع ہوتا رہتا ہے تو وہاں سے انشاءاللہ یہ کل سے کچھرا اٹھنا بھی شروع ہوگا تو امید ہے کہ جو ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کی ہے اس کے بدن ہم اس کام کو بہت اچھے طریقے سے عوام کی بہتری اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک دفعہ یہ شہر صاف کر کے دکھانا جاتے ہیں جس کے بعد شہر کی صفائی کو بہار لکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوگی صفائی مہم کے حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ وفاق کی جانے سے صفائی مہم خوشائند ہے امید ہے کہ صفائی مہم کے ساتھ ساتھ بلدیاتی اداروں کو اختیارات بھی دیے جائیں گے تاکہ بلدیاتی اداریں اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دے سکیں کراچی کو ایک ہفتے کے اندر کچھرے سے پاک کر دیں گے چیرمن بلدیہ قورنگی سید نیر رضا نے وائس چیرمن سید احمر علی اور ایف ڈبلی او حکام کے ہمراہ قورنگی میں جاری نالو کی صفائی کے کاموں کا معینہ کیا کہتے ہیں ایف ڈبلی او حکام کو ٹکنیکی تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں ہمارا عملہ مل کر نالو کی صفائی میں مصروف ہے چیرمن بلدیہ قورنگی سید نیر رضا نے وائس چیرمن سید احمر علی اور ایف ڈبلی او حکام کے ہمراہ قورنگی میں جاری نالو کی صفائی کے کاموں کا معینہ کیا اس موقع پر ایف ڈبلی او حکام کو ٹکنیکی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے سید نیر رضا نے کہا کہ ایف ڈبلی او حکام کی جانے سے خصوصی مہم کا انعقاد خوش آئین اقدام ہے جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈسٹرک کورنگی میں تقریباً اٹھارہ سو ٹرن کچھرہ روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے جس کا پچاس فیصد حصہ نالو میں پھیکا جاتا ہے کل سے یہاں کام شروع ہو چکا ہے ڈسٹرک کورنگی میں اور ایف ڈبلی او کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں موجود ہیں کنل صاحب ہیں میجر صاحب ہیں ان کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں ایم این ایم پی ایز ہیں وہ سارے موجود ہیں ایم کی ایم سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز بھی ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوسرے ایم این ایم پی ایز بھی ہیں ہمارے بھی ورکرز ہیں ان کے بھی سارے اور سب جوائنٹلی ایک ایفرٹس کر رہے ہیں فائرل گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے ہمیں اور نالو کی صفائی فرسٹ فیز میں شروع ہی ہے ایک نالا ابھی لیا ایڈسٹک کورنگی کا اس پہ بھی ہم نے ویزرٹس بھی کیے ہیں سب لوگوں نے فیس ٹو کا جو ان کا جو ہے گاربیج اٹھانے کا اس پہ بھی آج پلان تقریبا ہماری باتشید ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کل سے کچھرہ اٹھانے پہ بھی مشین ڈیز آپ کو نظر آئے گی اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹس ہو رہی ہے یقینی طور پہ اس کے بہتر ریزرٹس نکلیں گے لوگ بھی ہم آئی ساتھ کوپریٹ کر رہے میں چاہوں گا اور کچھرے کو پروپر جگہ پہ پھیکیں کچھرے کو نالو میں نہ پھیکیں کیونکہ جب تک ہم اس کو نہیں کنٹرول کر پائیں گے ہم جتنی بھی صفائی کر لیں یا کوئی بھی دارا کے صفائی کر لیں وہ دوبارہ سے پھر پندرہ دن بعد ایک مہینے بعد پھر وہ شکل وہی ہو جاتی ہے تو میں اپنے ڈسٹرک کورنگی کے تمام لوگوں سے بھی ریکویس کروں گا کہ نالو میں کم از کم کچھرے کو بلکل بھی نہ پھیکیں کیونکہ باریشیں مونسون سسٹم آ رہا ہے دوبارہ باریشیں ہوں گی پرابلمز کریئٹ ہوتی ہیں تو ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو جوائنڈ ایفرٹس کرنے پڑے گی انہوں نے صندوق احمد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نالو کی صفائی کے لیے خصوصی گرانٹ دینا تو دور کی بات پچھلے کئی ماہ سے اوزیٹ ٹی میں بھی کٹودیاں کی جا رہی ہیں جس کے بعد ہمیں معلوم بہران کا سامنا ہے ہم وفاق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے رکے ہوئے فنڈ دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں